سلمان خان کیا بگ بوس چھوڑیں گے ان کی وجہ سے اس کنٹیسٹر نے دی شو چھوڑنے کی دھم کی نمزکار بگ بوس جس چیز کے لیے جانا جاتا ہے وہ اس شو پر شروع ہو چکا ہے کانٹروورسی پہلے اس کے فورمنٹ کو لے کر ہو حلا مچا نارے باجی سے لے کر پردشن اور اس شو کو بین تک کرنے کی مانگ بھی اٹھ چکے لیکن یہ تو باہری فیکٹر ہو گئے اب بگ بوس کے گھر میں ہی دکتیں شروع ہو گئی ہیں اور یہ عام دکتیں بلکل نہیں ہیں آپ نے آج تک بگ بوس کے کس سیزن میں سنایاں دیکھا ہے کہ کوئی کرٹنسل شو کی ہوسٹ کی وجہ سے گھر سے باہر جانا چاہتا ہے یہ پہلی دفعہ شو کے تیرمے سیزن میں ہوا ہے بگ بوس کو پچھلے کئی سیزن ہوسٹ کر چکے سلمان خان پر ہمیشہ سے وائس بیانی پکش بات کرنے کے اروپ لگتے رہی ہیں اگر آپ یہ شو دیکھتی ہے تو آپ کو بھی یہ بات پتا ہوگی لیکن اس شو میں حصہ لینے آئے لوگ اس بارے میں کھل کر کبھی کچھ نہیں کہہ پاتے اب سلمان خان سے اپنے صبر کون ہی خراب کرنا چاہے گا لیکن اس بار گھر سے نکلتے ہی کوئنا مطرہ نے سلمان خان کو دھو ڈالا اور اب وہی بات پارس چھابڑا کہہ رہے ہیں پارس رون بار کو اپیسوڈ میں اپنی ساتھی کنٹینسٹڈ مہیرہ شرما سے یہ کہتے سونے گئے کہ انہیں سلمان کا برطا پسند نہیں آئے اگر سلمان کو ان سے کوئی دکت ہے تو وہ یہ چھوڑ کر جا سکتے ہیں اس سیزن کے اپننگ اپیسوڈ سے پتا چل گیا تھا کہ سلمان خان کو پنجابی موڈل شہناز گیل کی ساتھ گیور بچکانہ برطا پسند آ رہا ہے آگے شو میں نہ شہناز کا برطا بدل نہ ہی نہ ہی سلمان کا وہ اب بھی بگ بوس گھر میں ان کی فیوریٹ بنی ہوئی یہ چیز گھر والوں کو کھل رہی ہے دوسرے طرف ہے پارس چھابڑا جن پر لڑکیوں کے پیچھے چپ کر کھیلنے کیا روپ لگتے رہی ہیں ایسا اس لیے کیونکہ گھر میں موجود کسی لڑکے سے ان کی نہیں بنتی ہے وہ لوگوں کے پیٹ پیچھے ان کے وارے پرسنل باتیں کرتے ہیں سدھا شکلا رشم دسائی نے دل سے دل تک نام کے ایک شو میں کام کیا تھا اس بارے میں پارس نے دیو لینا بٹا چارج سے کہا کہ شو کے سیٹ پر سدھا شکلا رشم کو گندی گالیاں دیتے تھے ساتھی یہ بھی بتایا کہ پیچھلے کافی ٹائم سے ڈپریشن میں تھے اور اسی وجہ سے موٹے بھی ہو گئے تھے اس بارے میں ہر ویکنڈ کال کرنے والے کالر کے پارس سے سوال بھی پوچھا لیکن پارس نے بات گھما فیرا کر اس کا جواب نہیں دیا ان سب چیزوں کو دیکھتے سلمان بیسیکلی پارس سے زیادہ انٹریکٹ نہیں کرتے لیکن انہوں نے ابھی تک پارس کی قائدے سے کلاس بھی نہیں لی ہے دوسری اور سلمان کھان جو ہر بار بگ بوچ چھوڑنے کی دھمکی دیتے ہیں لیکن چھوڑتے نہیں ہیں وجہ چاہے جو بھی ہو ہر سیزن میں کوئی نہ کوئی کنٹنسٹ ہیں ان کے نشانے پر آ ہی جاتا ہے جس کے وہ مرمت کر دیتے ہیں لیکن اس بار وہ پورے گھر سی خفا نظر آ رہے ہیں سوموار والے اپیسوڈ میں دھروالوں نے کچھ ایسا کر دیا کہ سلمان کھان گصوں میں اپنی جیکٹ سٹیج پر فیک کر نیچے اتر آئے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی اور سے یہ کام کروالے یعنی بگ بوس کے میکرز اس شو کے لیے کوئی اور ہوسٹ جون لے ان سے نہیں ہو پا رہا ہے اب یہ معاملہ کتنا سیریس ہے یہ تو آنے والے ویکنڈ پر ہی پتا چلے گا